تو سر یہ نام چودری ملک اینڈ سویٹس بیکرز والے جو ہیں اپنا چودری عدیل صاحب ہیں انہوں نے سپیشلی سر آپ کے لیے ماشاءاللہ ایک کیک بھیجا جی آپ کے لیے تو یہ سر دیکھیں یہ ہنی کیک ہے جی اس کو ہم بولتے ہیں ہنی کیک چودری صاحب کا بڑا شکریہ جا ہماری روایت ہے کہ ہم جہاں بھی پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں وہاں بقاعدہ کیک کٹنگ سرونی ہماری ہوتی ہے اور ہم ملکے یہ محبتیں بانٹتے ہیں اور آپ ہمارے بزرگ ہیں اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں بزرگی سے میں انکار تو نہیں کر سکتا لہرے بال میرے سفید ہو گئے ہیں کالے کرنے چھوڑ دی ہیں تو بزرگ تو میں ہوں ہی تو آپ کی میر باننی ہے موٹیویشنل سویکر بھی آپ بہت اچھے ہیں کالجیز وغیرہ میں یونیوریسٹیز میں بھی آپ لیکچر دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ جنرل سرجن بھی ہیں ایزا چیف جنرل سرجن کے طور پر بھی آپ نے فرائض سارا انجام دیئے ہیں کلینک بھی آپ چرا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ایک سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں آپ فلاو بیبوت کے لیے بھی کام کرتے ہیں پھر شہر میں بہت سے دکھ ہوتے ہیں سکھ ہوتے ہیں لوگ دکھوں کا بھی سندیسہ آپ تک بھیج دیتے ہیں اور سکھوں کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ انوائیسٹ بھی ان کی مہربانی ہے یاد رکھتے ہیں مہربانی ہے جانے سے پہلے میں نے لکھا پھر خاتل لکھا ہے میں کہا جی اگے توسی پاکستان آ رہے سی میں تو اڈے گول آ رہے ہیں ہون کی حکم ہے ہون کی حکم ہے صحیح بات ہے مجھے زیادہ سا زیادہ میں نے انکار ہی کر دے گی مجھے بات ہے یعنی کہ کانفرنس آپ کا اچھا تھا میں نے کہا جی ڈا وٹ پر انکار تھا مل گئی تو چلو بڑی بلے بلے ہو جا تو میں خیر کانفرنس اٹینٹ کرنے کیا اور کانفرنس بھی لندن میں ہی تھی تو وہ پیدل سفر تھا زہر ان کا پھر خاتل آ گیا وہ ہی جو پہلے آیا تھا لیکن آپ کی فین تھی میری فین تو کیا تھی میری ملاقات نہیں ہوئی لیکن میں ان کا فین تھا ان سے کیونکہ خطوں کی ضابت کیا میرے نالج میں یہ ہے کہ وہ آپ سے ملنے کی خواہش رکھتے تھے نہیں یہ عالم ارواہ میں آپ نے دیکھا ہوگا لیکن زہر ہے میری خواہش تو تھی اب بات بدہ ادھر چلے گئے تو لیڈی ڈیانا کے میں جب انیس سو نبے میں جانگایا نا ڈاکٹر سرجنگ بن کے تو اس وقت لیڈی ڈیانا نے پاکستان آنا تھا ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ پنجابی پوچھ لینج کی ہر جے پوچھ لینج کی ہر جے تو میں نے ان کو خط لکھا کہ آپ پاکستان آرہی ہیں میں نے اسپتال بنایا کیونکہ مجھے پتا تھا وہ مختلف اسپتالوں میں وزٹ کرتی ہیں بچوں سے پیار کرتی ہیں اور سارے تو نا نا میں نے اسپتال بنایا تو یہ انہی سنوے کی بات نہیں گیا نا تو میں نے ان کو خط لکھا کہ آپ ہمارے پلیس جو ہے نا تو آپ یہی سمجھیں مغوب کا کیا ہے کہ زیادہ جواب ہی دے دیتا ہے میں نہیں آتا کہ میں مسروف ہوں میں نے کہا جواب تا دے گا ٹھیک بات ہے تو انگریزوں کی یہ مضل مسلمانوں کے اپنی جگہ پہ خوبیاں ہیں لیکن انگریزوں کی یہ خوبی ہے کہ خط کا جواب ضرور دیتے ہیں ضرور دیتے ہیں اگنور نہیں کرتے ہیں خط تو میں نے لکھ دیا اور ادھر میں بڑا پریشان پریشان اس لیے کہ میں نے کہ آگے آگے میرے پاس میں مانگ تاں کہ میں نے اسپرال بنایا ہے اس کے پریشنٹیٹر کے میں نے انسٹرومنٹ خریدے ہیں اگر آگئی تو میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں یہاں پہ اس کو دینے کے لیے پھر میں نے سوچا کہ میں جنگ کی کوئی موڑا چھوڑا لے کے کلاسک چیز وہ دے دوں گا صحیح بات باقی میں نے کہا اس کا کھانے شانے کا کیا ہوگا پھر میں نے کہا ایسی کونسی بات ہے یہ ڈپٹی کمیشنر وغیرہ اتنے بھی نہیں ہیں کہ ان کو کھانا کھلا سکیں ہاں جی صحیح بات ہے تو وہ پھر مجھے تسلیح ہو گئی نا ہے صحیح مت کے کہ ارینجمنٹ اچھا ہو ارینجمنٹ اچھا ہو گیا میں تصور ہی تصور میں سب مطلب لگے تو ہوا یہ کہ ان کا خطہ آگیا کہ میں جو ہے نا مصروف ہوں تو میرا کیونکہ شیڈول پہلے سے تیہ ہے تو اس لیے میں جو ہے نا ماذرت کہ میں آ نہیں سکتی صحیح بات اچھا میں نے کہا کوئی بات نہیں پھر جا کے پھر ہوا یہ کہ ورڈ سرجیکل کانگریس تھی لندن میں تو وہاں سے مجھے انویٹیشن آیا میں نے پیپر بیجا تو سرجی کے مطلب ٹائف ایٹ پرفوریشن پہ تھا تو میرا اکسیپٹ ہوا انٹرنیشنل کاللج اف سرجین کی طرف سے وہ تھا تو وہاں پہ لندن میں وہ ہماری ورڈ کانگریس تھی تو میں وہاں پہ گیا لیکن اس سے جانے سے پہلے میں نے لکھا پھر خاتل لکھا میں کہا جی اگے توسی پاکستان آرہے سی میں تو اڈکول آرہے ہاں ہون کی ہوکا میں ہون کی ہوکا مجھے زیادہ ساں میں نے انکار ہی کر دے گی یہ بات ہے یعنی کہ کانفرنس آپ کا عجیہ تھا میں نے کہا جی اگر اگر مل گئی تو چلو بڑی بلے بلے ہو جائے تو میں خیر کانفرنس اٹینٹ کرنے گیا اور کانفرنس بھی لندن میں ہی تھی تو وہ پیدل سفر تھا زیر ان کا پھر خاتل آگیا وہی جو پہلے آیا تھا کہ میں ذرا مصروف ہوں تو اس لیے مطلب ہے کیونکہ میرا شیڈول بڑا ٹائٹ ہوتا ہے تیہ ہوتا ہے تو میں معذرت کہا ہوں کہ میں مل نہیں سکتی میں نے کہا کوئی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں چلا گیا میں بوکنگم پیلس چلا گیا ٹھیک بات ہے تو اس وقت اندر پیلس تو بان تھا وہ ان کے دین نوتیں کھلنے کے لئے تو میں نگام عاشق کی طرح باہر ادھر پھرتا شادی ہوئی تھی سر شادی ہوئی تھی اس طرح کے تو کئی کسی ہیں بیگم میری جو ہے نا اس کو وہ لوٹا تو میرے پاس آیا ٹھیک شاکر کا شیر ہے نا جی برکت ہے تو اس کو یہ تصلیح کیا کہ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا تو بھی تھی میرے ہرجائی میں جب بھی یہی بات ہے اچھی ہرجائی کی تو وہ جب بھی لوٹا آیا تو بیگم جو ہے نا وہ اس معاملے میں اس نے مطلب ہے کیونکہ میں میڈیکل کالج میں ہی پڑھاتا تھا سارا یعنی کہ نکاح کی برکت ایک ایسی ہوتے کہ پتا ہوتا ہے کہ میرا ایک حامد ہے بات ایجتھے مرضی سر بات یہ ہے کہ آپ اعتماد یہ جو میہ بیوی کا رشتہ ہے نا یہ ہے اعتماد کا رشتہ بہت کچھ بات میری یہ کہانی تھی پنجابی میں انہینڈرے میں آئی شکت دی چواتی شکت دی چواتی ایک کلی پہ جاوینا وہ ایسی اگل آن دی نے پھر ساری عمر نہیں آن دی اچھا وہ بک آپ کے پاس ابھی بھی موجود ہے شکت دی چواتی انہینڈرے میں انہینڈرے میری پاکستان پنجابی اید بی بورڈ نے چاکی تھی کانیوں کی کتاب ہے میری تہلی بمبیری کی تھی شکت دی چواتی شکت دی چواتی تو وہ میں ادھر مطلب باہر چکر چک فوٹو چوٹو کی چاہا کے اس وقت سیلفیاں تو ہوتی نہیں تھی جی جی تو وہ یہ ہوتا ہے اچھا پھر ان کی خوبی اس وقت انگریزوں کی یہ دور خوبی ہے کسی سے بھی کہہ دیں مسکر آ کے کہ پلیز ملکہ ہاں جاں تو وہ فورم مسکر آمائند نہیں کر ویسے بھی وہ ساری دنیا سے وزیٹر آئے ہوتے ہیں جی جی آسے بات تو میں لیڈی ڈیانا کے گھر کے سامنے تصویر کچھا کے اور کے سامنے ایک فورہ ہے وہاں میں تصویر کچھا کے پھر وہاں پہ کوئن وکٹوریا کا جو ہے وہ لیبریری کہلیں یا میوزیم ٹائپ ہے ساتھ ہی تو وہاں گیا میں مطلب ہے تو وہاں پہ لیڈی ڈیانا کی تصویریں کوئن کی تصویریں جو تھی وہ لیں تاکہ ثابت ہو کہ میں وہاں پہ میں توڑے گھر آیا تھا مطلب ہے جا کے پھر میں نے آکے کتاب لکھی اس کتاب کا نام تھا دیسی ان ولایت بھائی دیسی بندہ ولایتے جا کے کی چبلہ مرہن رہے ہیں مطلب ہے مسٹیکس ہوتی ہیں مسٹیکس ہوتی ہیں ایکسپیرینس نہ ہونے کے وجہ سے تو اس میں نو ڈاؤٹ میں بیسیکلی تو گیا تھا کانفلینس اٹینڈ کرنے تو اس میں بہت ساری پہلی دفعہ میں گیا تھا اور بہت ساری چیزوں کا ظاہرہ پتا نہیں ہوتا تو اس پر جا کے تو میں نے یہ دنیا کی پہلی کتاب ہے اردو کی خاصتہ اور پھر میں کہہ رہا ہوں دیسی ان ولایت دیسی ان ولایت نہیں کوئی بھی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے اردو میں جو لیڈی ڈیانا کو ڈیڈیکیٹ کی ٹھیک ہے یہ آپ نے میں نے اس کے انتصاب جو ہے ٹھیک ہے انتصاب میں نے لیڈی ڈیانا یہ پہلی کتاب ہے یا پہلی اور آخری کتاب ہے جو جسے نہیں میں بتاتا ہوں نا سار میں آرز کرتا ہوں تو وہ میں نے ان کے نام کی ٹھیک ہے اچھا تو اس میں میں نے ساتھ انگریزی میں بھی لکھا کہ this book is dedicated to beautiful princess dhyana جی ساکھ میں نے کہا ایک لفظ تو وہ خود ہی پاڑھ لینا اردو تو وہ پاڑھ نہیں شکتی جی تاکہ مہبوب میرا ایک لفظ تو پاڑھ لینا جی بہتک ٹھیک ہے تو beautiful dhyana beautiful princess dhyana ٹھیک ہے تو وہ ان کو میں نے کہا کہ یہ کتاب تو میں آیا تھا آپ سے ملطاعت نہیں ہوئی آپ مصروف تھے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے نام میں نے کتاب کی ہے تو یہ حاضر ہے تو انہوں نے پھر مجھے شکریہ کا خط لکھا ٹھیک ہے وہ خط میں نے جو لیسین ولایت کا second edition تھا اس میں وہ شامل کیا ٹھیک ہے لیکن وہ جب دوبارہ ان کا خط آیا اس کے بعد یہ شہد اگست کا ہی مہینہ تھا کہ ان کا وہ accident ہو گیا ان کی death ہو گئی انہا لکھلا ہے انہا لکھلا ہے تو ان کی زندگی میں بعد میں کتابیں کو کسی نہیں ہو گئی ان کی زندگی میں یہ آپ کی پہلی اور آخری کتاب جو آپ نے ریڈی کیٹ کی جو کہ اردو کی کتاب ان کی لائف میں انگلش میں تو شاید ہوئی ہوں لیکن اردو کی کوئی کتاب میرے نظر میں نہیں ہے نہیں ہم بیسے بھی کلیم کر دیتے ہیں کہ پہلی کتاب وہ آپ ہی کی لکھی اور پھر آپ جتنا ان کے چانے والے تھے اور میں سمجھتا کہ ایک پوزیٹیو جو ہے نہیں پوزیٹیو کنگن کے ساتھ کنگن کے ساتھ ساتھ یہ سارا میں جیسا کہ یہی گفتگو چال رہی ہے کہ رائٹر بھی ہیں آپ موٹیویشنل سویکر بھی آپ بہت اچھے ہیں کالجیز وغیارہ میں یونیوریسٹیز میں بھی آپ لیکچر دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ جنرل سرجن بھی ہیں ایزا چیف جنرل سرجن کے طور پر بھی آپ نے فرائد سارا انجام دیئے ہیں کلینک بھی آپ چلا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ایک سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں فلاہ و بیبوت کے لیے بھی کام کرتے ہیں پھر شہر میں بہت سے دکھ ہوتے ہیں سکھ ہوتے ہیں لوگ دکھوں کا بھی سندیسہ آپ تک بھیج دیتے ہیں اور سکھوں کے لیے بھی آپ کو جو ہے انتی نیروانی ہے یاد رکھتے ہیں نیروانی ہے محبت ہے میں کہتا ہوں کیسے آپ بینج کار لیتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو چوبیس گھنٹے بہت تھوڑی مولت ہے اور اگر آپ اس کو سمجھیں کیلکولیٹ کریں تو آپ یہ ٹائم کیسا کہاں پہ گزارنا ہے کی جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب صبح میں اٹھتا ہوں ٹھیک ہے پہلے میں ماننگ واک پہ جاتا ہوں تاکہ صحت بھی کیمرہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک یہ ایک یہ میری ورسٹائل ایک چیز ہے شاید آپ کو بھی زاہر پتا ہے ڈیفنیٹلی کہ میرے اپنے یہ گارڈن آپ نے دیکھا ہے میں اس کے پھول کی یہ تصویر لے کے ریزار کرتا ہوں میں بنے بنائے ورڈ مارنے کے میسیج نہیں بیٹھا ٹھیک بات ہے وہ میرا میسیج جو ہے پوری دنیا میں لیتا ہے وہاں آ کے وہ میرا پھر وہ اس میں ورڈس اپ کہلے ہیں سائٹ بھی ہے سارا کچھ ہے تو اس پہ ڈیٹھ دو گھنٹے دو اس میں لگ جاتے ہیں پھر اٹھنے نماز پڑھ کے پھر میں جاتا ہوں شہر پہ پھر آ کے پھر میں تھوڑی دیر سو پھر میرا ہوتا کہ میں گیارہ مجھے میں کلینک جاتا ہوں اور رات گیارہ مجھے تک میں صحیح بات مریض نہ ہو تو میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں وہ ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ ابھی مجھے فرصت ملے گی تو میں لکھوں گا اور ایک دفعہ ہوا کیا یہ میرا پرانے کلینک کی بات ہے کہ میں ایک افسانہ لکھ رہا تھا ظہر افسانے میں محبت تک افسانہ ہوتا ہے تو وہ اوپر سے مریض آ گیا مریض آ گیا تو وہ پھر جب میں نے اس کو دیکھ لیا پھر میں نے کہا میں دوبارہ افسانہ لکھنا شروع کرتا ہوں میں دیکھا تو افسانہ غیر تھا میں کہا بجو پیچھے مریض دے وہ میرا افسانہ ہی لے گئے اور میں نے کہا وہ افسانہ دیکھتے کہا کہ ڈاکٹر پتہ نہیں کوئی محبت دا خات لے کر رہے ہے وہ جا کے اس وقت وہ نواز چوک پہ پکڑا انہوں نے کہا داکس افسانہ تو واپس کر رہا بیٹھتا ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے چیزیں مکس بھی ہو جاتی ہیں سامٹائج ہو جاتی ہیں کئی دفع ایسا ہوتا کہ میں اپریشن کر رہا ہوں مجھے کوئی شیر یاد آجاتا ہے اب یہ اپریشن جو ہمارے دورانی شیر نیاز کر رہا ہوں جیسے آپ ڈرائیویں کر رہے ہیں اب جو مشاک ڈرائیور سرجری کرتے مجھے 42 2 years ہو گئے ہیں 81 میں میں نے سرجری شروع کرتے تو اب جیسے مشاک ڈرائیور ہوتا ہے آج کل جو منہ تو ایسا کیا جاتا ہے کہ وہ فون جو ہے نہ سنا کر رہے ہیں جس میں لوگ فون بھی کر رہے ہوتے ہیں میسیج بھی کر رہے ہوتے ہیں پرسوں کی باہر میرے تلینہ کے سامنے میں گاڑی میں باہر مزے سے جا رہے تھے میں دعا کر میں اللہ تعالی اس دعا میرے جناہ ہاتھ لگے تو اچھا سامن ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر مطلب آپ نے مریض اس کو سپائنل انسیزی دیا ہے جنگے وہ آدھا بے ہوش ہے وہ جاغ رہ ہوتا ہے وہ آپ کی ساری باتیں سون رہا تھے آٹومیٹکلی ایک جو ریفلیکس ہیں ہمارے وہ چل رہے تو میں آپ کر رہا تھا کہ اگر کوئی شیر آ جائے تو میں جو انسیزی آوالہ جاؤں وہ کیونکہ فارغ ہوتا ہے میں اس کو کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ یہ لکھ رہے مجھے بعد میں بھول جائے گا آمد ہو جائے تو پھر آپ رائے شخصیت کے اندر بہت سی شخصیات چھپی ہوئی ہیں یعنی کہ یہ ایک شخصیت بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں اور آج ان سے ہم نے ایک ریکارڈ کیا امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا اور بہت سی باتیں بہت سی چیزیں آپ سیکھنے کو ملی ہوں گی امید کیا بہت بہت بہت